مرزا ندیم بیگ میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین سے ہے کہ سپین کے علاقے کتالونیا کے دارالحکومت بارسلونہ میں ہزاروں افراد نے خطے کی آزادی اور سپین سے الہدگی کے حق میں گدشتہ روز مظاہرہ کیا یہ احتجاج کتالونیا کے قومی دن گیارہ ستمبر کو دیا دا کے موقع پر کیا گیا منتظمین کے مطابق ریلی کے شرکہ کی تعداد چار لاکھ تھی اس کے برقس پولیس نے بتایا ہے کہ شرکہ کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار کے قریب تھی گدشتہ روز ہفتہ کی سپین بارسلونہ میں شائرہ بیا لہتانہ پر واقعہ نیشنل پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے ایک گروہ نے مظاہرہ کیا اور اس موقع پر ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہنگامے میں شرکہ کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی اس موقع پر شرکہ نے پولیس والوں پر بوتلے پھیکی کریکر بھی چلائے اور نیشنل پولیس ہیڈکوارٹر کے مرکزی دروازے کے سامنے آگ لگا دی اور مظاہرین نے پولیس کی جانب دھوہ پھیلانے والے کریکر بھی پھیکے کافی دیر تک علاقہ میدان جنگ بنا رہا کاتالونیا میں علاقہی قوم دن دیا دا کہ موقع پر دائیں بازو کے آزادی پسند مظاہرین کے گروہ نے جنرلی طاعت کے صدر پیرے آری گونس اور سپین کے وزیر آزم پیدرو سانچیز کی تصاویر کو نظر آتش بھی کیا اس موقع پر اسکیرہ رپیبلکانہ کے مرکزی رہنوہ اوریل جانکیرہ کے خلاف نارا بازی بھی کی گئی اور انہیں غدار تک قرار دے دیا گیا مظاہرین کا تعلق کپ پارٹی سے تھا سپین میں بے روزگاری کا دور دورہ ہے جس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں پوسٹ آفیز کے تین ہزار تین سو اکاسی ملازمتوں کے لیے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ درخواستیں محصول ہوئی ہیں اور ان ملازمتوں کے لیے ٹیسٹ کے لیے آج ملک کے بتیس شہروں میں ایک سو ساٹھ سینٹرز بنائے گئے ہیں یہ ٹیسٹ بیرک بتیس شہروں کے ایک سو ساٹھ مقامات پر ہوا ملازمین کے انتخاب بعد میں ٹیسٹ پاس کرنے کے علاوہ ڈرائیونگ لیسنس زبانوں کو جاننے کی صلاحیت اور مناسب کارکردگی کا جائزہ لے کر کیا جائے گا کتالونیا میں پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو جنوری اور فروری کے درمیان کرونا کے خلاف ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو سکتا ہے ان خیالات کا اظہار کتالان وزیر تعلیم جوزف گونزالز نے کیا کتالونیا کے شہر علیسہ منصرات میں ایک امارت میں آگ لگنے سے ایک اکتر سالہ خاتون ہلاک ہو گئی اور تین شدید زخمی ہو گئی اور تمام زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دھوے اور آگ کی تپش سے اٹھارہ افراز زخمی بھی ہوئے ہیں انتظامیوں نے بلڈنگ کو خالی کروا کر متاثرین کو ہوتل میں منتقل کر دیا ہے سپین کی نیشہ پولیس نے سارا گوسم ایک پچیس سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے جس نے مبینہ طور پر ایک الزائمر کے مرض میں مبتلا بوڑے شخص کو اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو تیس یورو کی رقم سے محروم کر دیا متاثرہ شخص کی بیٹی نے اپنے والد کے بینک غیتوں سے بڑی رقم نکلنے کے بعد پولیس کو رپورٹ درج کروائی گرفتار نوجوان نے رقم فراد کے ذریعے سے نکلوائی تھی اور اس شخص نے بزرگ کے گھر وارٹر ٹریٹمنٹ مشین لگانے کے دوران بزرگ شخص کے اکاؤنٹس کی معلومات لی تھی کتالونیا کے علاقے ماہو میں نشے میں دودھ درائیور نے پیدل چلنے والی چوراسی سالہ خاتون کو کچل کر زخمی کر دیا حاصل اس وقت ہوا جب خاتون زیبرا کراسنگ کراس کر رہی تھی زخمی خاتون کو بزریا ہیلیکپٹر منریرسہ ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاسکی اور خال کے حقیقی سے جا ملی پاڑی کا ڈرائیور 76 سالہ ہے اور بارسلونہ کا رہیشی ہے اور اس کا کول ٹیسٹ مصبت آیا ہے اس نئے حادثے کے بعد رمہ سال ٹریفک حاصلات میں چورانوے افراد حلاق ہو چکے ہیں جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کل میں واقعے آدل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ بارسلونہ کے علاقے بیسوس مارک کے محلہ لا امینہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے اور پولیس اس واقعے کی بھی تحقیقات کر رہی ہے چند دنوں میں دوسرے فائرنگ کے واقعے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے یہ ایک ہفتے کے دوران فائرنگ کا دوسرا واقعہ ہے فائرنگ کے اس واقعے کے بعد مکینوں نے پولیس کو متطلع کیا جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو ملزمان موقع سے فرار ہو گئے اور جائے وقوع سے گولیوں کے خالی خال ملے دوہزار بیس کے آغاز سے آج تک پولیس موسس نے علاقے میں نبوے چھاپے مارے ہیں اور ستتر افراد کو منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا ہے یاد رہے کہ منگل کو کہ یہ وینس میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص کو بازو میں گولی لگی تھی اور وہ معمولی زخمی ہوا تھا اس واقعے کی سوشل میڈیا پر پبلش ہونے والی ویڈیو میں سترہ فائر کی آواز سنی جا سکتی ہے کتالان شہر مطاروں میں پولیس موسس دے سکوادرہ نے ایک بزرگ خاتون سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ صبح چھ بجے کے لگ بگ کئی مردوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی کتالونیا میں روہ موسم گرمہ میں تین سو سے زائد جنسی زیادتیوں کی پولیس ریپورٹ درج کروائی گئی ہے پولیس موسس دے سکوادرہ کے مطابق ابھی صرف دس سے بیس فیصد زیادتی کے کیسز کی ریپورٹ درج ہوئی ہیں بارسلونہ میں پارالل میں واقعی ایک ہوتل کے کمرے میں اپنے دو سالہ بیٹے کو قتل کرنے والے باپ مارتن ایزاکیل کے بارے میں پولیس موسس دے سکوادرہ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ شاید وہ ہلاک ہو چکا ہے کیونکہ اس کا پاسپورٹ ملچکا ہے پولیس نے اس کی تمام ممکنہ ہلیوں کی تصاویر بھی عام کی ہیں مگر اس کو تحال کوئی سراغ نہیں ملا دنیا بھر کے کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس اپنے دورہ ہنگری کے آغاز پر آج اتوار کی صبح بڑا بیس پہنچ گئے وہ اس دورے کے دوران ہنگری کے وزیر آزم ویکٹوریا اور بان سے ملیں گے اور ایک بڑی مذہبی تقریب سے خطاب بھی کریں گے وزیر آزم اور یابان کی بائیں بازو کی سوچ اور ان کی حکومت کی تارکین وطن کے خلاف پالیسیاں پوپ فرانسس کے اس موقف کی منافع ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو تارکین وطن کو اپنے ہاں پناہ دینا چاہیے دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹر کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر سکس فور تھری ایٹ فور سکس فائی ون سعودی عرب میں سنما گھر کھولنے کی اجازت دیے جانے کے چار سالوں میں چوالیس سنما کھل گئے ہیں سعودی عرب میں پہلا سنما اٹھارہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو ریاض میں کھولا تھا جبکہ آخری دو سنما انیس اگز دو ہزار اکیس کو ریاض اور طائب میں کھولے گئے ہیں برازیر کے سابق فوٹبالر پہلے کی بڑی آنکھ کی سرجری کی گئی ہے جو کامیاب رہی ہے اور اس کے بعد انہیں انتہائی نگداش وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ڈاکٹرز ان کی نگرانی کر رہے ہیں ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ پیلے ہوش میں ہیں اور سب سے بات چیت کر رہے ہیں آئرلینڈ میں ہونے والے خواتین کے کرکٹ میچ کو کتے نے آ کر رکوا دیا ٹی ٹونٹی کپ کے ایک میچ میں بریڈی کلب اور سی این آئی کا میچ جاری تھا کہ اچانک میدان میں کتے نے انٹری دے دی خواتین کھلاری نے جیسے ہی شارٹ مارا اور وہ رن لینے کے لیے دوڑی تو اچانک کہ کتہ میدان میں داخل ہو گیا اور گیند کو اپنے موں سے پکڑ کر دوڑ لگا دی کتے کو پکڑنے کے لیے فینڈنگ پر موجود کھلاری اس کی طرف دوڑی مگر وہ اس کے ہاتھ نہ آیا تھوڑی تر بعد کتہ خود ہی بیٹنگ کرنے والی کھلاری کے پاس پہنچ گیا اور اس کو گیند تھما دی بھارت میں ایک پہلوان لڑائی کے دوران حلاق ہو گیا پہلوان کو مد مقابل نے زمین پر پٹھا تھا جس سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے ایک گاؤں میں ریسلنگ کا مقابلہ منقض ہوا جس میں ساجد اور محیش نامی دو مقامی پہلوانوں نے حصہ لیا دعو کے بعد محیش بہوش ہو گیا جس پر مجمع خوشی سے چلانے لگا تاہم جلد ہی یہ خوشی تشویش میں بدل گئی جب ساجد نے زمین پر گرے محیش کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ بے حصو حرکت پڑا رہا ہسپتال لے جانے کے بعد محیش کو مردہ قرار دے دیا گیا یو ایسے کے بیٹس مین جسکرین ملہوترہ نے تاریخ رکم کرتے ہوئے ونڈے کرکٹ میں ایک آور میں چھے چھکے لگا دیئے خیال رہے کہ جنوبی افریقہ کے ہرشیل گیبز کے بعد جسکرین ملہوترہ دوسرے پلے باز ہیں جنہوں نے ونڈے کرکٹ میچ میں یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے حضرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا آخر میں آپ سے گزارش وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کیجئے آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور عزت افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اس پروگرام کو دوستوں میں شیئر کریں اور آپ اس کو ورس اپ اور فیس بک کے ذریعے سے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو ہر قسم کی وبا سے نجات دے اور جو لوگ بھی ان کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت ایک کاملہ آجلہ حطا فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے محضبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ